جنوروں کی پرجاتیوں کی بات کی جاتی ہے تو الگ الگ پرکار کے جنور ہمارے پرتھوی پر رہتے ہیں کچھ تو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جسے دیکھتے ہی اندر سے ڈر سا لگتا ہے اور کچھ پرجاتیاں تو بہت خوبصورت ہوتی ہیں جسے دیکھتے ہی پیار سا ہو جاتا ہے تو چلیے زانتے ہیں پانچ سب سے خطرناک جنوروں کے بارے میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ون پہ ہے میگلہ ڈون اس جنور کا نام تو آپ نے جرور سنا ہوگا یہ سمندر کے اندر پائے جانے والا ایک خطرناک جنور ہے یہ سارک مچھلیوں میں سب سے بڑی مچھلی مانے جاتی ہے اس کی لمبائی پچمن پھوٹ سے ساٹھ پھوٹ تک ہوا کرتی تھی اس کے دات بہت زیادہ نکیلا ہوا کرتے تھے یہ سمندر کی گہرائی میں پائے جانے والا سب سے خطرناک جنور ہے مانا جاتا ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی مریانہ ٹرنچ میں اب بھی جندہ ہو سکتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کو کھا کر اپنا بھوجن بناتی تھی نمبر ٹو پہ ہے سمائلوڈال یہ سپرثوی کا سب سے بڑا باق مانا جاتا ہے یہ لگ بھک پچیس سال پہلے پائے جانے والا جانور تھا جو بڑے بڑے جنگلوں میں پائے جانے والا جانور رہا ہے اس کا وجہ لگ بھک چار سو کیلو مانا جاتا تھا اس کے دو دانت آگے کی طرف نکلے رہتے تھے یہ ساؤتھ امریکہ میں پائے جانے والا جیو تھا یہ اپنے سے چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے ہی اپنا بھوجن بناتا تھا ان کے اندر یہ گن پائے جاتا تھا کہ یہ ہمیشہ جھنڈ میں رہتے تھے یہ آج کے باق سے دو گناہ جادہ اوچا ہوا کرتے تھے دوستو اس پہ ایک مووی بھی آ چکی ہے اس مووی کا لنک میں ڈسکپسن میں دے دوں گا نمبر تین پہ ہے ٹیرانوسورس آپ نے ٹیرانوسور کا نام تو سنائی ہوگا یہ ہمارے پرتوی کا سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک تھا یہ نورتھ امریکہ میں پائے جانے والا جیو تھا لیکن اب ان کی پرجاتیاں سماپت ہو گئی ہیں یہ لگوک چھے کروڑ سال پہلے پائے جاتے تھے ان کی لمبائی لگوک چالیس پھوٹ ہوا کرتی تھی یہ بڑے بڑے جانوروں کو آسانی سے مار کر کھا جاتے تھے یہ اپنا بھوجن چھوٹے جانوروں کو کھا کر ہی پورا کرتے تھے موساسورس یہ ایک مانسہاری اور سمودری جیو ہے اب ان کی بھی پرجاتی پرتوی سے سماپت ہو چکی ہے یہ جانور لگوک چالیس سے پچاس فٹ تک لمبے ہوتے تھے یہ پانی میں ادھک تیجی سے تیرتے تھے یہ چھوٹے جانوروں کو آسانی سے پکڑ کر کھا جاتے تھے یہ نیو جی لینڈ جبان اور یوروپ کے سمودروں میں پائے جاتے تھے ان کا کنکال سترہ سو چونسٹھ میں پہلی بار کھو جا گیا تھا یہ لگوک چھے کروڑ سال پہلے پائے جاتے تھے نمبر پانچ اور آخری نمبر پہ ہے ہاشٹیگل یہ اڑنے والے پکچی میں سب سے خطرناک پکچی میں آنے آتے تھے لیکن خاص باتیاں ہے کہ یہ ابھی چھے سو سال سے ویلپت ہو گئے تھے یہ ساؤتھ نیو جی لینڈ میں پائے جانے والا پکچی تھا اس کا وزن لگ بھک دو سو تیس کیلو تک تھا ان کے پنجے بہت زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے ان کا وزن بیس گناہ تک اٹھا سکتا تھا ان کے پنک لگ بھک نو خوٹ کے ہوا کرتے تھے یہ اپنا شکار بہت ہی اچھے سے اپنے بھوجن کے روپ میں کر سکتے تھے موسیقی